یہ کچھ وپکشی پارٹی والے پچھلے کچھ دنوں سے محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں کانون ویوستہ خراب ہو گئی پنجاب میں کانون ویوستہ خراب ہو گئی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جتنے گینگسٹر کام کر رہے ہیں پنجاب کے اندر یہ مان صاحب لے کے آیاں کیا اپنے ساتھ یہ تو تم نے ہی پیدا کر رکھے ہیں سارے اس کے پہلے تمہاری سرکاریں تھیں انہی سرکاروں نے اس پارٹی کی سرکار نے کرے ہو چاہے اس پارٹی کی سرکار نے کرے ہو یہ جتنے گینگسٹر گھوم رہے ہیں پنجاب کے اندر یہ سارے کے سارے تمہارے پیدا کیوں ہیں تمہارے ہی بچے ہیں یہ سارے کے سارے لیکن اب پنجاب کے اندر دو بڑی باتیں ہو گئی ہیں عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے کے بعد پچھلے تین مہینے میں دو بڑی باتیں ہوئی ہیں پہلی اب ان گینگسٹر کا پہلے جتنے گینگسٹر کام کرتے تھے جتنے سماجک تتوہ کام کرتے تھے جتنے انٹی نیشنل کام کرتے تھے ان کے باپ سرکار میں بیٹھے ہوتے تھے اب ان کا سرکار میں کوئی باپ نہیں بچا اب ان کو بچانے والا کوئی نہیں بچا اب ان کو پولٹیکل سنرکشن دینے والا کوئی نہیں بچا پہلے ان کو سب کو پولٹیکل سنرکشن دیا جاتا تھا اب ان کو سنرکشن دینے والا کوئی نہیں بچا ان کا باپ کوئی نہیں بچا سرکار کے اندر دوسری بڑی بات ہوتی ہے ہوئی ہے تین مہینے کے اندر اب اگر پنجاب کے اندر کوئی کرائیم ہوتا ہے تو اس کا دوشی پکڑا جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں اڑتالیس گھنٹے میں چھتیس گھنٹے میں بہتر گھنٹے میں جو بھی کرائیم کرے گا وہ پکڑا جائے گا اور اسے سکھ سے سکھ سزا ملے گی پہلے کرائیم ہوتے تھے کرائیم پہلے بھی ہوتے تھے اب رات پہلے بھی ہوتے تھے پکڑا کوئی نہیں جاتا تھا پٹیالہ کے اندر دنگے ہوئے چوبیس گھنٹے کے اندر ہماری سرکار نے جو بھی دوشی تھا ان کو پکڑ کے جیل میں بھیج دیا اس کے بعد کبڑی پلیئر سندیب سندو ان کی ہتیا کر دی گئی ان کی ہتیا کرنے والے سارے کے سارے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی محالی بوم بلاسٹ ہوا تین دن کے اندر پنجاب سرکار نے دوشیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ابھی جو ہمارے سنگر تھے صدو موسیوالا جی ان کی ہتیا کی گئی کل ہماری سرکار دلی کی تیہار جیل سے اس گینگسٹر کو پکڑ کے لے کے آئی ہے جو ابھی تک پنجاب سرکاریں اس کو پکڑ پانے میں ناکامیاب تھی اب پنجاب کے اندر کوئی اگر گلت کام کرے گا اس کو بکشا نہیں جائے گا اس کو جہنم سے پکڑ کے لانا پڑے اس کو سزا دلوائیں گے میرے کو یاد ہے دو جار سترہ کا چناؤ دو جار سترہ میں چناؤ کے دس دن پہلے موگا میں بوم بلاسٹ ہوا تھا موڑ میں موڑ میں بوم بلاسٹ ہوا تھا آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا پانچ سال ہو گئے کوئی نہیں پکڑا گیا پہلے جتنے اپراد ہوتے تھے کوئی نہیں پکڑا جاتا تھا کیوں نہیں پکڑا جاتا تھا پولیس والے کو فون آ جاتا تھا ان کا جو باپ بیٹھا ہوتا تھا سرکار کے اندر کہتا تھا اس کا کچھ نہیں کرنا لیکن اب یہ نہیں چلے گا اور میں آج پنجاب کی جنتہ کو بھروسہ دینا چاہتا ہوں کسی کو نہیں بکشیں گے جو غلط کام کرے گا اسماجک تتو گینگسٹر انٹی نیشنل جو غلط کام کرے گا کسی کو نہیں بکشیں گے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب کے ایک ایک آدمی کو ایک ایک وقتی کو سرکشہ دینے کی جمہداری ہماری ہے ہم اپنی جمہداری پوری کریں گے اب ان کے پیدا ہوئے جتنے گینگسٹر ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں میرے کو بتایا گیا پچھلے تین مہینے میں ایک سو تیس سے زیادہ گینگسٹر پکڑے جا چکے ہیں ایک سو تیس سے زیادہ لیکن جلدی ایسا سمجھائے گا جب گینگسٹر صاف ہو جائیں گے پنجاب سے کوئی گینگسٹر نہیں بچے گا اور پنجاب کے اندر امن چین ہوگا سب کی سرکشہ کی جمہداری ہم لیں گے